اگر دعا اپنی گھر والوں کے ساتھ ملنے کے لیے چلے جائے گی تو دوسری جانب فرہ نوشی رواں سے ملنے کے لیے آئے گی دونوں کی ملاقات میں بار بار فرہ نوشی رواں کو اپنی جانب مائل کرنے کا کوشش کرے گی لیکن نوشی رواں کے جانب سے بار بار انکار کے بعد چھوڑے اٹھا کر اپنا ہاتھ کارٹ لے گی فرہ اس کے بعد فوراں اس کو ہسپٹل پہنچا دیا جائے گا اور نوشی رواں اپنے تمام نوکروں سے کہے گا کہ کسی کو اس بات کا پتہ چلنا نہیں چاہیے اگر دعا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کو اندازہ ہے کہ دعا اس سے بدگمان ہو سکتی ہے اس بات کا خبر کشمالہ تک بھی پہنچ جائے گا اور وہ خوشی منا رہی ہوگی کہ اب فرہ اپنے سازش میں بہ آسانی کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کی کامیابی کے بعد میری کامیابی